السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹاک ہیں آئی ہوپ آپ سب جہاں ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج باہر بھوپ میں نکل کے لاغ رہا ہے کہ جیسے گرمیاں آگئی ہیں موسم جو ہے نا کافی زیادہ چینج ہو گیا تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پیاس کا جو ہے نا پہلے تو پیاس نہیں لگتی تھی لیکن اب پیاس بھی لگنے لگ گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا ہے کہ بہت مشکل روزہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو پہلے آٹھ دس روزے تھے نا وہ زیادہ ایسی تھے مطلب وہ تو بالکل فیل ہی نہیں ہوتے لیکن آج کل جو ہے نا وہ تھوڑا سا فیل ہونا سٹارٹ ہوا ہے یہ دیکھیں جی آیان صاحب کو نا دوپ میں بھی آرام نہیں آتا چلیں آنا اسلام علیکم کر لیں اور 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 لائک کیسے کرو اللہ حافظ کر دیں اللہ حافظ ہاں جی تو آج نا میں آپ سے کچھ اپنی دن بھر کی روٹین شیئر کروں گی رمضان میں تو پھر آپ کو پتے سیم ہی روٹین ہوتی ہے وہ ہی کھانا بنانا وہ ہی پکوڑے فروٹ چارڈ دئی بھلے بس لیں جو مینیو ہے نا وہ آلموس ایک سا رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں اپنی شاپنگ کا آپ سے پارٹو بھی شیئر کروں گی کیونے کیونکہ کال کی جو ویڈیو تھی نا وہ ہاف تھی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جار اس لیے پھر میں نے سوچا کہ باقی کی جو ہے نا وہ نیکس پارٹ میں دکھاؤں گی تو سینٹورس کے بعد جو ہے نا وہ ہم لوگ کمرشل مارکٹ چلے گئے تھے تو وہاں کی جو بھی ویڈیو ہے جو بھی ہم لوگوں نے شاپنگ کی ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی تو آپ لوگ نا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا وہی پکوڑے سموسے دئی بھلے چنہ چارٹ اور یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اور بنا بنا کے نا بنا ویسی دس بارہ روزے کے بعد نا بور ہو جاتا ہے پھر بلکل بھی دل نہیں کرتا یہ سب چیزیں بنانے کا لیکن رمضان میں یہ سب چیزیں نہ ہو تو ویسی روزہ جو ہے نا وہ دھورا دھورا سا لگتا ہے میں ڈیلی سوچتی ہوں کہ آج نہ پکوڑے نہیں بناوں گی لیکن پھر جب انڈ پہ نہ شام ہوتی ہے پھر دلکار آتا ہے پھر کہتی ہوں کہ چلو کوئی نہیں بنا لیتے اب آیان صاحب نے تھوڑا بہت کھیل کوز لیا تو ابھی منہ اس کو نیچے لے کے جاتی ہوں کیونکہ پھر ٹائم بھی کم ہے تو سالن وغیرہ بنانا ہے باقی کام بھی کرنا ہے تو نیچے جا کے جو ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ہاں چی تو آج نہ میری حجبر صاحب کی پھر زور فرمائش پہ میں بنا رہی ہوں چل جنگ اور مٹن ایکچلی وہ نہ بس سمجھنے کے ویجیٹیرین ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے وہ کچھ نہیں کھاتے وہ کچھ نہیں کھانا ٹکن گیا تو یہ چیز بنا لو نا صدرت ان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیسے کھانا تھا ہوں گا لیکن بس ان کی یہی چاہ ہوتی ہے کہ میرے لیے ویجیٹیبل بھی بناؤں گا جو بھی چیز بنا لے وہ نہ کھا لے تاہرام سے لیکن یہ خلجم ہے وہ اوڑی کی موسٹ پیورٹ ڈیش ہے تو میں نے کھوچے چلوں اور میں نے ان کی فرمائش پری پر دیتے ہیں دیکھیں جی صالر میرا بند کی ہو گئے ہیں ریٹی تو بس آپ جو آیاں کے بابا نے فرمائش کی ہے تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں پوری کر دیتے ہیں ایسا مجھے تو نہیں پسند لیکن کوئی بات نہیں میں اوکس ہو کے کھا لوں گی تو یہاں پہ میں ساتھ ساتھ فروٹ چر بنا لوں گی اور آٹا تو وہ مشین بھون دی رہی ہے یہاں پہ میں نے دئی بھلوں کی چیزیں بھی ریڈی کر کے رکھ دی ہیں بس اس میں آپ میں نے دئی مگر ایٹ کرنا اور مسالہ وہ نہ میں پھر بعد میں ایٹ کروں گی ہاں جی تو سینٹورس میں خواری کاٹنے کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں کمرشل کی طرف اور دیکھیں ہندیرہ ہو گیا بلکل لیکن یہاں آتے آتے بھوک بہت لا گئی تھی میں نے سوچا کھانا کھانے سے کچھ بھی شاپنگ کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ کھانا کھا لیا جائے تو یہاں میں نے پھر چکن پلاو لے لیا تھا اور ایان کے بابا نے تو کھایا نہیں انہوں نے پھر سمپل جو ہے نا وہ ساتھ دو کباب لے کے وہ کھا لیا تھے کیونکہ افتاری کے بعد وہ بعد میں کام ہی کھاتے ہیں تو میں جو ہونا وہ بس کھاتی رہتی ہوں تو سب سے پہلے ہم چلے گئے الجنت مول پہ میں نے سوچا پہ یہاں پہ وزٹ کار لیتی ہوں لیکن یہاں پہ بینا مجھے کچھ خاص نہیں لگا پتہ نہیں ہی تھے نا لوگ رمضان سے پہلے ہی لے لیتے ہیں تو بعد میں بلکل چیزیں بچتی نہیں ہیں بس وہی چیزیں رہ جاتی ہیں جو لوگ نا ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو بس گھوم گھوم کے پہلے سنڈورس گھومتے رہے پھر یہاں پہ کمرشل مارکیٹ لیکن یہاں جنت مول سے بھی مجھے نہیں کچھ پسند آیا تو پھر یہاں پہ ہم گھر سے سیکشن میں آگئے ہیں میں نے سوچا چلو آیان کی جو ہے نا وہ شروار کمیز لے لی جائے تو یہاں سے نا ہم لوگوں نے آیان کی تو لے لی بس ہم جہاں پہ جا رہے تھے نا مجھے اپنی تو کوئی چیز نہیں مل رہی تھی لیکن آیان کی نا میں کوئی نا کوئی چیز لے لیتی تھی تو یہاں پہ دیکھیں کتنا رش ہے افتاری کے بعد نا یہاں پہ کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے ہم لوگ تو گیا بھی نا ٹائم سی تھے لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ رش ہو جاتے کیونکہ اب شاپس جلدی کلوز ہو جاتی ہیں پھر ایک الجنت مول پہ گھوم پھر کہ اب سیکنڈ والے پہ آگئی یہاں پہ بھی کچھ نہیں اچھا لگا پھر لائم لائٹ پہ آگئی یہاں پہ بھی اسی طرح تھا پھر سفائر یہاں سے کافی ڈسٹینس پہ تھا تو میں رشکے پہ بیٹھ گئی ایکچلی یہ میرا سیکنڈ ٹائم میں رشکے پہ بیٹھ ہوں اور مجھے اس پہ بیٹھ کی اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ نہ پوچھیں آپ لوگ تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بات سب ہی گیٹ جانا ہے تو یہاں سے خواری کاٹنے کے بعد رات کو ہم لوگ پھر واپس سنٹورس آگئے ہیں وہ کہتے ہیں نا جت ہو دیکھوتی ہوتی ہوتی یا انکلوتی تو پھر نہ ہم لوگ واپس سنٹورس میں آیا لیکن یہاں آتے آتے نا یہ ویسی کلوز ہو گیا تھا ہو نہیں والا تھا تو انہوں نے سب کو باہر نکال دیا اور سال سال یہ دیکھیں بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم لوگ نے سوچا کہ بس پتری گلی سے نکلتے ہیں گھر کی طرف تو باقی جو ہے نا وہ شوز وغیرہ اور یہ جولری اور کچھ جو ہے نا وہ ڈریس ایک دور پر چیز کرنے تھے یہ شاپنگ میں نے سوچا چلو نیکس ٹائم کر لوں گی کیونکہ سنٹورس بینا یہ کلوز ہو گیا تھا گیارہ بجے تو یہ دیکھیں بارش بینا بہت تیز ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جب میری شاپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی نا تو پھر میں آپ لوگوں سے اپنی ساری شاپنگ شیئر کروں گی جولری کاسمیٹکس ڈریسز شوز وغیرہ ساری چیزوں میں ایک دفعہ اکٹھی کر لوں تو پھر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو آیان کی تو ساتھ ہی شاپنگ پھر میں اپنے ساتھ ہی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آئی ہوپ اچھی لگی ہوگی لیکن میرے ہزبنڈ کانا یہ حوصل ہے وہ بیچارے کبھی کدھر کبھی کدھر بس کمرشل سنٹورس تو دو چکر دونے سنٹورس کے لگے لیکن ابھی کمرشل ایک دفعہ پھر جانا پڑے گا شوز لینے کے لیے کیونکہ تب میں نے ڈریس نہیں لیا تھا تو آپ سے ملوں گی نیکس کسی اچھی سے نئی ویڈیو کے ساتھ تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا تو ٹیک کیئر اللہ حافظ